ہلو دوستو ایم کیسے رجاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی نائٹ ٹوڈے آج کی مووی کا نام ہے دی اسکیلٹن کی مووی کی اسٹارچ میں ہم دیکھتے ہیں کیرولین کو جو ایک ہسپیٹل میں نرس کا کام کرتی ہے اور وہ یہاں ایک بڑے پیشنٹ کو اسٹوری سنا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس پیشنٹ کی دیت ہو جاتی ہے جس کا کیرولین کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ پرسنلی اس کے ساتھ ایموشنلی کافی زیادہ اٹیش تھی آس ٹیکر نرس کی جوب کا ایڈ دیکھتی ہے اس کے بعد وہ رات میں اپنی دوست جل سے ملتی ہے اور اسے اپنی نئی جوب کے بارے میں بتاتی ہے اور بولتی ہے میں کل صبح وہاں اس جوب کے لیے جا رہی ہوں پھر یہ دونوں وہاں اس نائٹ کلب میں کافی انجوائے کرتے ہیں اور پھر اگلے دن کیرولین اپنی جوب کے لیے نکل جاتی ہے جو شہر سے کافی دور ایک گاؤں ٹائب کی جگہ ہوتی ہے اور اب وہ اس گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کی ملاقات لک سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ نیوز پیپر میں جوب کے لیے ایڈ دیا تھا اور میں مسٹر بین کا لوائر بھی ہوں اب یہاں لک کیرولین کو والٹ سے ملواتا ہے والٹ کیرولین کو دیکھ کر کچھ عجیب سا بھیہیف کر رہی ہوتی ہے پھر لک اسے بین سے ملواتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں بین کے ٹیکر کے لیے رکھا گیا ہے اور بین بچھلے ایک مند سے پیرا لائز ہے جس کی وجہ سے وہ بھول بھی نہیں سکتے اب یہاں کیرولین کو اپنی جوب اور جگہ دونوں پسند آ جاتی ہیں پھر وہ اگلے دن اپنی دو چل کو گڑبائے بول کر وہاں جوب کے لیے چلی جاتی ہے اب یہاں راستے میں اس کا فیول ختم ہونے کی وجہ سے وہ ایک پیٹرول پمپر رکھتی ہے اور جب وہ پیسے دینے شاپ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں ایک مٹی کی بنی ریڈ لائن دیکھتی ہے اور پھر وہ اندر شاپ میں ایک بلائنڈ لیڈی کو دیکھ کر دھر جاتی ہے دیتی ہے اور بولتی ہے یہاں اس گھر میں تیس روم ہے اور یہ کی ہر ایک دروازے کو کھول دیتی ہے اور اسے بین کے ساتھ ساتھ گھر کی ٹیک کے رکابے بولتی ہے یہاں گھر دیکھتے ہوئے کیرولین نوٹس کرتی ہے کہ یہاں کوئی بھی میرر نہیں لگا ہوتا اور جب وہ اس بارے میں ویولٹ سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ بولا ہونا کتنا عجیب لگتا ہے یہ تم نہیں سمجھوگی ابھی کیونکہ تم جوان ہو اور تمہیں میرر دیکھنا اچھا لگتا ہے پھر وہ سونے چلی جاتی ہے اب دوسرے دن کیرولین بین کی اچھے سے ٹیکر کر رہی ہوتی ہے اور بھی اسے گھر کے لون میں لے کر آتی ہے اب یہاں ویولٹ کیرولین سے اوپر اسٹور سے کچھ سمان لانے کا بولتی ہے اور جب کیرولین اوپر اسٹور میں سمان دھونڈ رہی ہوتی ہے تو وہاں سامنے اسے کچھ ڈبے ہلتے دکھتے ہیں اور جب وہ قریب جا کر چیک کرتی ہے تو وہاں ان کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ لگا ہوتا ہے جسے وہ اپنی کیسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دروازہ اس کیسے نہیں کھلتا تب ہی اچانک پیچھے سے زور سے دروازہ بند ہو جاتا ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور پھر نیچے والٹ کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے اس دروازے کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر والٹ بتاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہے اور ہم یہاں جب سے شفٹ ہوئے ہیں ہم کبھی وہاں نہیں گئے اس کے بعد کیرو لائن رات کو اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے اور یہاں کافی دیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی کچھ ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ اپنے روم سے باہر نکلتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بین کے روم سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو بین وہاں اپنے بیٹ پر نہیں ہوتا اور اسے وہیں اس کی ویلچئر بھی رکھی دیکھتی ہے اور وہاں وینڈو سے پانی آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اس وینڈو سے باہر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں بین لون کی چھت پر گزرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کیرو لائن اسے آواز دیتی ہے تب ہی بین اس چھت سے نیچے زمین پر گر جاتا ہے اب کیرو لائن جلدی سے نیچے اتر کر آتی ہے اور بین کو اٹھاتی ہے تب ہی پیچھے سے والٹ بھی آ جاتی ہے اور وہ کیرو لائن کو ویلچیر لانے کا بولتی ہے اور جب وہ بین کی روم میں جاتی ہے تو وہاں اسے بیلڈ شیٹ پر کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے اور جب وہ بیلڈ شیٹ چیک کرتی ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے اب وہ جلدی سے اس بیلڈ شیٹ کو اپنے روم میں چھپا دیتی ہے اور اس کے بارے میں والٹ کو کچھ بھی نہیں بتاتی پھر اگلے دن وہاں ان لوگوں سے ملنے لک آتا ہے اب کیرو لائن لک کو بتاتی ہے کہ یہاں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے پھر وہ اسے وہ بیلڈ شیٹ دکھاتی ہے لیکن اس بیلڈ شیٹ پر کچھ نہیں لکھا ہوتا جس پر لکھ بولتا ہے شاید یہ سب تمہارا وہم ہے لیکن کیرو لائن کہیں نہ کہیں اس معاملے میں کافی اُلٹ چکی ہوتی ہے تب ہی وہاں والٹ آ جاتی ہے اور لکھ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کیرو لائن یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آخر یہاں سب کچھ چل کیا رہا ہے پھر وہ اس روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور ہیئر پین کی مدد سے وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب یہاں وہ روم کے اندر دیکھتی ہے کافی عجیب طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اب اسے وہاں ایک فوٹو ایلوم دیکھتا ہے جس میں اسے پاپا جسٹیفائے ماما سیزل کی دو بچوں کے ساتھ پکچر دیکھتی ہے اور پھر وہیں اسے کچھ کالے جادو کی پکچر دیکھتی ہے اس کے بعد اسے ریکارڈر ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے پاپا جسٹیفائے کینجر آف سیکریفائس تب ہی اسے وہاں والٹ کے آنے کی آواز آتی ہے وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل کر اگلے والے روم میں چھپ جاتی ہے اب والٹ بھی اس روم میں آ جاتی ہے لیکن اسے وہاں کیرو لائن نہیں ملتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کیرو لائن وہ ریکارڈر لے کر اپنی دوست کے گھر آتی ہے اور وہاں اسے چلا کر سنتی ہے جس میں کالے جادو کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اب یہاں جلد اسے بتاتی ہے کہ یہ کالے جادو کے بارے میں ہے جو افریقہ کی لوگ کبروں کی مٹی سے کرا کرتے تھے کیرو لائن جو کہ کافی مورڈل لڑکی ہے تو وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی اس کے بعد وہ بین کے روم میں آتی ہے اور وہاں دیوار میں کچھ چیک کر کر واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے اب صبح جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو والیڈ اس کی روم کا دروازہ زور زور سے بجا رہی ہوتی ہے تب ہی کیرو لائن دروازہ کھولتی ہے اور یہاں والیڈ اس سے پوچھتی ہے تم نے بین کے روم میں میرر کیوں لگایا جبکہ میں نے تمہیں منع کر رہا تھا اب کیرو لائن بھی اس سے صاف صاف بات کرتی ہے اور بولتی ہے میں اوپر والے روم میں گئی تھی اور میں نے بلیک میجک کا سمان رکھا دیکھا ہے اور بولتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو اب والیڈ اسے بتاتی ہے کہ آج سے نوے سال پہلے یہاں ایک بینکر اپنی وائف اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے گھر کے کام کے لیے دو سرونٹ رکھے ہوئے تھے جن کا نام ماما سیزل اور پاپا جسٹیفائے تھا ایک رات بینکر کے گھر میں پارٹی تھی اور یہاں اس پارٹی میں پورے شہر کے بڑے بڑے لوگ اور پولیٹیشن بھی موجود تھے اور پارٹی میں خوب وائن اور دانس چل رہا تھا اسی دوران بینکر کو احساس ہوتا ہے کہ کافی دیر سے بچے نظر نہیں آ رہے اب وہ اپنے بچوں کا گھر میں دھونتا ہیں پر بچے کہیں نہیں ملتے اس کے بعد پارٹی میں آئے سب ہی گھر بھی ان بچوں کو دھونتے ہیں اور کافی دیر بعد انہیں اسی اوپر والے روم میں سے بلیک میجک ریکارڈر کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور جب وہ لوگ اوپر گئے تو وہاں وہ دونوں بچے چاک کے بنائے گول راؤن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں سرونت بلیک میجک کر رہے تھے یہ سب دیکھ کر بینکر اور پارٹی میں سب ہی گیس نے مل کر ان دونوں سرونت کو پانسی پر لٹکا دیا اور پھر ان کی بودی کو آگ سے جلا دیا یہیں اسی درست پر پھر کیرولین پوچھتی ہے اور بینکر اور روس کی فیملی کا کیا ہوا وہ لوگ کہاں گئے اب والیٹ بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد بینکر کچھ باگل جیسا ہو گیا تھا اور اس نے اپنی وائف کو شوٹ کر کے مار دیا تھا اور پھر اسی گن سے خود کو بھی شوٹ کر لیا تھا اور ان کے بچے یہاں باسٹھ سال تک رہے اور انہی سے ہم نے یہ ہاؤس پر چیز کرا ہے اب کیرولین والیٹ سے پوچھتی ہے ان سب باتوں سے میرر نہ لگانے کا کیا تعلق ہے یہاں والیٹ اسے بتاتی ہے کہ ان سرونت نے جو بلیک میجک کر رہا تھا وہ میرر کے ثروہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے جب ہم میرر دیکھتے ہیں تو ان دونوں سرونت کا گوست اس میرر میں نظر آتا ہے یہاں والیٹ کی ساری باتیں سن کر کیرولین بولتی ہے مجھے یقین نہیں ہے گوست پر اور نہ ہی بلیک میجک پر اور والیٹ اسے مزید کوئی بحث نہیں کرتی اور بولتی ہے میں تھک گئی ہوں اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد کیرولین جب بین کو نلا رہی ہوتی ہے تو وہ بین کو میرر دکھاتی ہے جس کی وجہ سے بین عجیب طرح سے چیخنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر کیرولین کو کچھ کچھ بلیک میجک والی بات پر یقین ہونے لگتا ہے پھر وہ وہاں سے جل کی آنٹی کے پاس جاتی ہے جو بلیک میجک کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہے اور وہ بلیک میجک والوں کا علاج بھی کرا کرتی تھی اب کیرولین انہیں سارا معاملہ بتاتی ہے پھر وہ کیرولین کو کچھ سامان دیتی ہے اب کیرولین گھر آ کر سیدھا بین کی روم میں آتی ہے اور پھر اس سامان سے بین کا علاج کرتی ہے تب ہی زور سے بیڑلی چمکنے کی آواز آتی ہے اور یہاں بین لگتا آتی ہوئی آواز میں بولنے لگتا ہے ہیلپ می کیرولین پوچھتی ہے تمہیں کس چیز کی ہیلپ چاہیے تب ہی وہاں والٹ آ جاتی ہے اور وہ دروازہ بجا رہی ہوتی ہے یہاں کیرولین جلی سے وہ سارا سامان چھپا دیتی ہے تب ہی والٹ دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے اور بین کیرولین کو والٹ کی طرف اشارہ کرتے بتاتا ہے مائی وائف اب والٹ کیرولین پر بہت غصہ ہوتی ہے اور اسے روم سے جانے کا بولتی ہے پر کیرولین وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر وہ والٹ کے غصے کی ویعہ سے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ اگلے دن لگ کے پاس آتی ہے اور اسے والٹ کے بارے میں بتاتی ہے جس پر لگ اس سے بولتا ہے مجھے بلیک میچک وغیرہ پر یقین نہیں ہے اب کیرولین بولتی ہے پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا لیکن کچھ چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے پھر وہ لگ کے ساتھ والٹ کے گھر آ رہی ہوتی ہے تو اسے راستے میں وہی پیٹرول پم دکھتا ہے جہاں پر وہ ریڈ مٹی والی لائن بنی ہوئی تھی اب کیرولین لگ کو لے کر اسی بلینڈ عورت کے پاس آتی ہے جہاں وہ بلینڈ لیڈی کیرولین کو بتاتی ہے کہ والٹ ایک خطرناک عورت ہے اور وہ ایک بلیک میجک کرتی ہے اور دیکھنا وہ بہت جل تمہیں بھی اپنے بلیک میجک سے اپنے کنٹرول میں کر لے گی پھر یہ دونوں وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور لوگ کیرولین سے بولتا ہے جب والٹ اس طرح کی ہے تو تم وہاں سے جوب چھوز لو پر یہاں کیرولین بولتی ہے مجھے بین کی جان بچانی ہے اس لیے میں واپس اس گھر میں جاؤں گی اس کے بعد وہ واپس بین کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے آج رات میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی پھر وہ اپنے روم کے باہر وہی ریڈ مٹی کی لائن بناتی ہے اور یہاں پر وہ والٹ کو اپنے روم کے اندر آنے کا بولتی ہے پر وہ ریڈ مٹی کی لائن کی وجہ سے والٹ روم کے اندر نہیں آتی یہ دیکھ کر کیرولین کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور اسے بلیک میجک پر پورا یقین ہو جاتا ہے پھر وہ ڈینر کے ٹائم والٹ کی ڈرنگ میں نین کی دفعہ ملا دیتی ہے جس کو پیتے ہی والٹ بھی ہوش ہونے لگتی ہے اور کیرولین سے بولتی ہے تم نے میری ڈرنگ میں کیا ملایا ہے اور اپنے چاروں طرف چوک سے گول راؤنڈ بنانے لگتی ہے اور ایک پیپر سے کچھ پار رہی ہوتی ہے جسے کیرولین والٹ سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور وہاں سے بین کو لے کر جانے لگتی ہے تب ہی وہ آگے دیکھتی ہے مین گیٹ پر تالہ لگا ہوتا ہے یہاں کیرولین اپنی کار سے ٹکر مار کر بھی توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کی کار ہی خراب ہو جاتی ہے اب کیرولین بین کو ایک روم میں چھپا کر سیدھا لگ کے پاس ہیلپ کے لیے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ والٹ نے اسے مارنے کی کوشش کری ہے تب ہی لگ کو والٹ کی کال آتی ہے اور وہ کیرولین سے بولتا ہے فکر مت کرو میں یہ کال ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ کر کے اسے سزا دلوا سکوں اور وہ دوسرے روم میں چلا جاتا ہے اب یہاں کیرولین دیکھتی ہے کہ لگ کے روم میں کیرولین کی کافی ساری پچھر رکھی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تب ہی پیچھے سے لگ آ جاتا ہے اور وہ کیرولین کا گلہ گھوٹ کر بہوش کر دیتا ہے اور پھر اسے والٹ کے پاس لے آتا ہے دراصل لگ بھی والٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا اب یہاں والٹ کیرولین سے بین کا پوچھتی ہے جسے کیرولین نے چھپایا ہوا ہوتا ہے اب وہ بتا دیتی ہے کہ بین کو اس نے باہر بیکیار والی روم میں چھپایا ہوا ہے اب لوگ جب وہاں جاتا ہے تو کیرولین والٹ کو مار کر سیڈیوں سے نیچے پھیک دیتی ہے اور خود جلدی سے ایک دوسری روم میں چلی جاتی ہے اور نائن ون ون پر کال کرتی ہے اور ساتھ میں اپنی دوز جل کو بھی اس کے بعد وہاں اسے کسی کے آنے کی آواز آتی ہے اب وہ خود کو بچانے کے لیے جلدی سے اسی روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر بلیک میجک کا سارا سمان رکھا ہوتا ہے پھر وہ اپنی جیب سے وہی پیپر نکالتی ہے جو اس نے والٹ سے چھینا تھا جسے وہ بلیک میجک سے پروٹیکشن کا سمجھ رہی تھی اور جیسا اس پیپر میں لکھا ہوتا ہے ویسا ہی وہ کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں اندر والٹ آ جاتی ہے اور وہ کیرولین سے بولتی ہے تم نے تو ہمارا سارا کام ہی آسان کر دیا اور تم اب اس راؤنڈ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی اور اسے بتاتی ہے کہ تم بلیک میجک پر یقین نہیں کرتی تھی اسی لئے ہم نے تمہیں اتنا ٹائم دیا تاکہ تم بلیک میجک پر پورا پورا یقین کر سکو اور اسے ایک میرر دکھاتی ہے جس میں اسے وہ سارے لوگ دکھتے ہیں جن پر والٹ نے بلیک میجک کر رہا ہوتا ہے اب وہ میرر کیرولین سے آکر ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے ساری کینڈل بجھ جاتی ہیں اور وہ دونوں بے آش ہو جاتی ہیں یہاں سین چینج ہوتا ہے اور کیرولین کی آنکھ کھلتی ہے تب ہی وہاں لکھ بھی آ جاتا ہے اور وہ کیرولین سے بولتا ہے تم کیسی ہو سیزل یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیرولین کی بوڈی والٹ یعنی سیزل ہے اور لکھ حقیقت میں جسٹیفائے ہے اور یہ دونوں وہی سرورڈ ہیں جو بینکر کے گھر میں جاپ کرتے تھے اور یہ دونوں جب بھولے ہونے لگتے ہیں تو اپنی بوڈی کو جوان لوگوں پر بلیک میجک کر کے خود کو اس میں کنورٹ کر لیتے ہیں جسے ان کی عمر بھر جاتی ہے پھر سیزل کیرولین کو ایک ڈرنگ پلاتی ہے جس سے وہ بھی بین کی طرح پیرالائز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں جل اور پولیس دونوں آ چکے ہیں اور یہاں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے جل کیرولین سے کل رات کی کال کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ ہاں میں کل رات کو بس ایسے ہی ڈھر گئی تھی لیکن اب سب ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری جگہ کیرولین اور بین ایمبلنس میں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بیچارے کچھ بول نہیں پا رہے تھے اب یہاں لوگ جل سے بولتا ہے کہ کیرولین بہت اچھی نارس ہے اور میں جو کہ والیٹ کا لوائر ہوں کچھ دن پہلے والیٹ نے مجھے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ ساری پروپٹی کیرولین کو دے دی جائے اس کے بعد ہمیں ماما سیزل اور پاپا جسٹیفائی کی پکچر دکھائی جاتی ہے اور دوستو اسی پوائنٹ پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ میں بیل کے بچن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے شکریہ